اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں شہر طبریس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملہ ٹائمز اتر پردیش سمیت پانچ سٹیٹ کا چناوی ریزلٹ سامنے آ گیا ہے اور ابھی تقریباً تے ہو گیا ہے کہ کہاں کس کی سرکار بنے گی سب سے آدھا فوکس اب کو اتر پردیش پر تھا اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار کا بننا تقریباً تے ہو گیا ہے دوبارہ یوگی ادیانات کی وہاں واپسی ہو رہی ہے اور بڑی شاندار جیت ایک مرتبہ پھر بی جے پی وہاں حاصل کر رہی ہے پنجاب میں عام آدمی پارٹی شاندار جیت حاصل کر رہی ہے کانگریس کو بترین شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اترہ کھن میں دوبارہ بی جے پی واپسے کر رہی ہے وہاں بھی کانگریس کی ہار ہو رہی ہے منیپور میں بھی بی جے پی الائنس کا سرکار بنانا تقریباً تے ہو گیا ہے گواہ میں معاملہ فنسا ہوا ہے کانگریس اور بی جے پی کے درمیان جو پارٹی زیادہ اسمارٹنیس دکھائے گی اس کی گواہ میں سرکار بن سکتی ہے پانچ راجیوں میں تقریباً چار جگہوں پر بی جے پی لیٹ کر رہی ہے صرف گواہ میں بی جے پی اور کانگریس کے درمیان مقابلہ چل رہا ہے یہ بات کرتے ہیں اتر پردیش کے بارے میں اتر پردیش کے حوالے سے کہہ جا رہا تھا کہ سماج وادی پارٹی کی سرکار بنے گی بی جے پی کو بترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا برہمن ناراض ہے اپرکاش کے لوگ ناراض ہے وہ بھی سی ناراض ہے دلیت ناراض ہے اور مسلمان تو ہمیشہ بی جے پی سے ناراض رہتے ہی ہیں اس لئے بی جے پی کو ووٹ نہیں مل لے جا رہا ہے اور سماج وادی فل میجورٹی کے ساتھ سرکار بنائے گی لیکن یہ تمام تجزیات تمام دعویٰ غلط ثابت ہوا ہے اور جو ایگزٹ پول میں بتایا گیا تھا وہی صد ثابت ہو رہا ہے بی جے پی کو دو سو پچاس سے زیادہ سیٹو پر اس وقت سبقت حاصل ہے اور دھیرے دھیرے بیچے پی کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے سماج وادی پارٹی صرف ایک سو بیس سیٹو پر لیٹ کر رہی ہے یعنی ہار رہی ہے سرکار بنانا اب سماج وادی پارٹی کے بس میں اتر پردیش میں نہیں رہ گیا ہے ایسا کیوں ہوا کس نے سماج وادی پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے یہ تمام تجزیات کیوں غلط ثابت ہو رہے ہیں کن لوگوں نے دھوکہ دیا ہے در تفصیل سے بات چیت کر لیتے ہیں اور پھر آپ کوئی اندازہ لگے گا میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا تھا اکتر پردیش میں یا جو انڈپینڈنٹ میڈیا ہاؤسز ہے جو عجی تنجم شاکشی جوشی جیسے لوگ جو دکھا رہے ہیں کواقی پر اتر پردیش میں بی جے پی کے خلاف ہندووں میں بہت ناراضی ہے او بی سی میں ناراضی ہے دلیتوں میں ناراضی ہے برہمن ناراض ہے اپرکارش کو لوگ ناراض ہیں اور اس لیے بی جے پی کو ووٹ نہیں ملنے جا رہا ہے ایسا صرف دکھایا جا رہا تھا زمینی سطح پر ایسا نہیں ہے بی جے پی کا 35% سائلنٹ ووٹ تھا اور جو بی جے پی کو مکمل طور پر ملا اس کے بعد 10% ووٹ اور ہوتا ہے جو کبھی بی جے پی کے طرف رہتا ہے کبھی ادھر رہتا ہے کبھی ادھر رہتا ہے اور وہ 10% ووٹ بھی اس بار دوبارہ بی جے پی کے ساتھ گئے اور اس طرح بی جے پی 45% ووٹ حاصل کرنے میں اتر پردیش میں کامیاب ہوتی نظرہ رہی ہے اب تک جو لیڈ کر رہی ہے اس میں 43% ووٹ بی جے پی حاصل کر چکی ہے جو اس کی ایک بڑی کامیابی ہے میں نے کئی بار کہا کہ مغربی بنگال جہاں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کی ہندو کمیونل نہیں ہیں سیکولر مزاج رکھتے ہیں وہاں بھی 34% ہندو کا ووٹ بی جے پی نے حاصل کیا تھا سب سے بڑا سوال جات ووٹوں پر ہے جات اور کسانوں کو لے گر کہا جا رہا تھا کہ یک طرفہ طور پر جاتوں کا اور کسانوں کا ووٹ سماجوادی پارٹری کو مل رہا ہے آرلڈی کو جاتوں کا ووٹ مل رہا ہے راکے اسٹیکیٹ بار بار دعویٰ کر رہے تھے بی جے پی بری طرح ہار رہی ہے لیکن یہ دعویٰ بلکل غلط ثابت ہوا ہے جاتوں نے بی جے پی کو پھر سے زبردست طریقے سے ووٹ دیا ہے جاتوں کے علاوہ جو بھی سردوسر جاتی ہے انہوں نے تو ووٹ کیا ہی ہے لیکن جاتوں نے بھی آخرے شادوں کو یا سماجوادی پارٹی کو یا کہہ لیجے جین چودری اور آرلڈی کو زبردست طریقے سے دھوکہ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کی بڑی جیت ہو رہی ہے جو جاتوں کا ایریا ہے مظفر نگر میں جات بڑی تعداد میں ہیں میرٹ میں ہیں اس کے علاوہ شاملی میں ہیں ان علاقوں میں بی جے پی کی بڑی جیت ہو رہی ہے مظفر نگر کی سبھی چھ سیٹوں پر بی جے پی آگے چل رہی ہے ایسای معاملہ میرٹ کا شاملی کا اور دوسرے جگہوں کا ہے جہاں جات مجورٹی میں ہیں اور بی جے پی کی جیت ہو رہی ہے اس لئے ایک بڑا معاملہ سامنے آ گیا ہے کہ جاتوں نے دوبارہ سے بی جے پی کو ووٹ کیا ہے سپورٹ کیا ہے جب کل ملا کر دیکھا جائے تو صرف مسلمانوں کا ہی ووٹ اکھلے شادوں کو سب سے زیادہ ملا ہے برکہ کسی بھی طبقے کا نہیں ملا ہے یادوں کا بھی صرف اکھلے شادوں کو ابھی تک 50% ووٹ ہی ملتا ہوا دیکھ رہا ہے وہ بھی سینے بھی اکھلے شادوں کو ووٹ نہیں کیا ہے اور جو دلت ووٹ ہے وہ بھی بی جے پی کو گیا ہے بی ایس پی کو صرف تین سیٹوں پر لیڈ مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مایواتی نے بھی اپنا پورا ووٹ بی جے پی کو ٹرانسفر کیا ہے یا کسی طریقے سے کروایا گیا ہے مایواتی کا ہے اور جو بی ایس پی کا کیڈر تھا وہ بھی بی جے پی کے ساتھ گیا ہے اور مسلمانوں کا ووٹ ہی سمجھ وادی کو پارٹی کو گیا اور یہی وجہ ہے کہ سمجھ وادی پارٹی جو ایک سو کچھ سیٹوں پر لیڈ کر رہی ہے اس میں سے ستر ایسی سیٹیں وہ ہیں جہاں مسلمان میجورٹی میں ہیں یا اکثریت میں ہیں اور مسلم ووٹوں کے وجہ سے فیصلہ ہوتا ہے کس کی ہار کا اور کس کی جیت کا یہ بھی ایک طرح سے دھوکہ ہوا ہے جب کسان مومنٹ چل رہا تھا تو کسان مومنٹ کو سب سے زیادہ سپورٹ کانگریس کا مل رہا تھا کانگریس نے بڑی بڑی مہا پنچائت کی فنڈنگ کی تھی پوری کسان مومنٹ کی فنڈنگ کی تھی ہر طرح سے سپورٹ کیا تھا لیگل سپورٹ کیا تھا ہر طرح سے آواز اٹھائی تھی جگہ دھر نہ دیا تھا کانگریس نے کسان مومنٹ کے لیے لیکن پنجاب میں چونکہ میجورٹی کسانوں کی آسکھ ہیں ان لوگ نے بھی ایک طرح سے کانگریس کو دھوکہ دیا ہے اور آمدی پارٹی کی سرکار وہاں بنائی جا رہی ہے اتراکھن میں معاملہ کنفیوزن کا تھا اتراکھن میں پہلے بھی بی جے پی کی سرکار تھی اور وہاں بھی بی جے پی کی واپسی ہو رہی ہے یہی معاملہ منیپور کا ہے گواہ میں کنفیوزن ہے جیسا کہ ہم نے بتایا اس پورے ماحول کو اگر دیکھیں پانچوں ریاست کے چناؤں کے جو ریزلٹ ہے اس پر آگے تجزیہ ہم تفصیل سے کریں گے لیکن فیلوقت اتنا کہ بی جے پی نے جو اس دیش میں سیاست کا نریٹیو چینج کیا ہے مندر کے نام پر مسجد کے نام پر ہندو مسلم کے نام پر ہندووں کو مسلمانوں کا خوف دلا کر کے مسلمانوں کے بارے میں نیگیٹیو چرچہ کر کے گودی میڈیا کا بھرپور استعمال کر کے بی جے پی اس میں بھرپور کامیاب رہی ہے اور جو یہ نیگیٹیو چلایا جا رہا تھا کہ دیش کے ہندو اب بی جے پی سے ناراض ہیں دیش میں اب بی جے پی کی سرکار نہیں چل سکتی ہے مہنگائی بیروزگاری پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت لائن آرڈر ریپ ہتیہ یہ سارے ایشوز لوگوں کے ذہنوں میں ہیں اور اب لوگ بھٹکنے والے نہیں ہیں ایسا کچھ سچ ثابت ہوتا نہیں دکھ رہا ہے ایک مرتبہ پھر رامندیر کمینل مسلمانوں کے خلاف نفرت مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی ایسے سارے ایشوز ہی حاوی رہے اور انہی ایشوز پر بی جے پی نے ایک بڑی جیت حاصل کر کے اپنی سرکار بنانے کی کوشش کر لی ہے ان کے سرکار بنتے ہوئی دکھ رہی ہے تو جو سیکولر پارٹیا ہے وہ بی جے پی کے ایجنڈا کو کانٹر کرنے میں ناکام رہی حالانکہ جو سچا یہ ہے کہ جو سیکولر پارٹیا ہے سماجھوادی پارٹی کانگریس یہ سب بھی سیکولرزم کے دھارہ سیٹ کر کے بی جے پی کے کمینل ایجنڈا پر ہی عمل کر رہی تھی انہیں سب کو لگ رہا تھا کہ اگر بی جے پی کو ہرانا ہے تو بی جے پی جس طرح کے کمینل ایجنڈا کے بات کرتی اسی طرح کی ہم بھی بات کریں لیکن اس کے بعد وجود کانگریس سماجھوادی پارٹی آر ایلٹی انہیں سب کو کہیں کامیابی نہیں ملی ہے اور بی جے پی ہی کامیاب ہوتی دکھ رہی ہے آپ کیا لگتا ہے کیوں اتر پردیش میں سماجھوادی کی ہار ہو رہی ہے دوسرے راجعوں میں کیوں بی جے پی بھی جیت رہی ہے کمینل سیکشن میں ضرور لکھے گا ملی ٹائمز پر لائیو اپ ڈیٹ جاری ہے مزی تفصیل کے ساتھ اگلی بار ہم پھر آپ سے ملیں گے تفسرہ کریں گے کیوں اتر پردیش میں سماجھوادی پارٹی کی اتنی بڑی ہار کا اصل سبب کیا رہا سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ملنٹ ٹائمز کی خبر پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں چار زبانوں میں نیوز اردو ہنڈی انگریزی بنگلہ آپ ایپ پر ملنٹ ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں حاصل کرنے کے لیے ٹیو گرام اور وارچ اپ پر براہر آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں اس ٹیپ پر دیکھ رہے ہیں اور دسکرپشن میں دیئے گئے اوکاؤنٹ نمبر پر ملنٹ ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے کا کوئی ماملہ ہے آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جاری ہے تو ہمیں ای میل کریں یا وارچ اپ پر میسیج کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز ملنٹ ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز نفرت کے خلاف چنگ فرضی خبروں سے نجات